موسیقی 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 کنتارا والے رشب سٹ کسی بھی طرح کی پچھ پر گیند گھما دینے والے انیل کمبلے سپیڈ اور ایکوریسی کے ساتھ بال فیکنے والے جواغل شرینات اور ونکٹیش پرساد موسیقی 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 الگ ہے دونوں راجیوں کا پولیٹیکل نریشن بلکل الگ نریندر موڈی مول روپ سے گجرات کے ہیں موڈی کی پارٹی مول روپ سے نورتھ انڈیا کی پارٹی کہلاتی ہے موڈی خود دلنی میں رہتے ہیں مگر ساؤتھ اور نورتھ ایسٹ دونوں ٹیرٹری میں ایک ساتھ کیمپین کر رہے ہیں پردان منطری چھے فروری کو انڈیا اینرڈی ویک کا اودھ گھٹن کرنے بینگلورو پہنچے تھے ساتھ دن باد ہی موڈی نے بینگلورو میں ایرو انڈیا شو کا اودھ گھٹن کیا نریندر موڈی نے گیارہ فروری کو ترپرہ میں دو رہلیاں کی تھی دو دن باد ہی موڈی پھر ترپرہ پہنچے اور اگر تلاں میں رہلی کی سوچیے موڈی کی جگہ کوئی اور پردان منطری ہوتا تو کیا کرتا کیا اتنی محنت کرتا ایرو انڈیا شو کے اودھ گھٹن سے ایک رات پہلے پردان منطری بینگلورو پہنچ گئے اور رات میں ہی انہوں نے الگ الگ چھتروں کے دھگج لوگوں سے ملاقات کرنے صبح ہوئی تیل ہنکا ائر بیس پر موڈی نے بشت دراج نیت کی بات امرت کال کا بھارت ایک فائٹر پائلٹ کے طرح آگے بڑھ رہا ہے ایک ایسا دیش جسے اونچائیاں چھونے سے ڈر نہیں لگتا جو سب سے اونچی اڑان بھرنے کے لیے اتصاہیت ہے آج کا بھارت تیز سوچتا ہے دور کی سوچتا ہے اور ترند فیصلے لیتا ہے ٹھیک بیسے ہی جیسے آکاس سے اڑان بھرنے والا ایک فائٹر پائلٹ کرتا ہے اور سب سے مہتوپن بات بھارت کی ربطار چاہے جتنی تیز ہو چاہے وہ کتنی بھی اونچائی پر کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑا رہتا ہے اسے ہمیشہ گراؤنڈ سیچویشن کی جانکاری رہتی ہے موڈی نے جو کہا اسے ہم پیور پولیٹیکل کیوں کہہ رہے ہیں آپ پوچھیں گے قبالہ فائٹر پائلٹ کے ایکزیمپل میں کیا پولیٹیکس ہوئی تو چلیے ہم سمجھاتے ہیں اوچائیوں سے ڈرو مد سب سے اونچی اڑان بھرو سب سے تیز رفتار سے چلو سب سے دور تک سوچو تورنت فیصلے لو ہمیشہ جڑوں سے جڑے رہو اونچی پوزیشن پر رہتے ہوئے بھی گراؤنڈ سیچویشن کو بد بھولو نیو انڈیا کا یہ وہی سبق ہے جو موڈی اپنے پارٹی ورکرز کو دیتے ہیں شب دلگ ہو سکتے ہیں مگر ایرو انڈیا شو میں موڈی نے وہی باتیں کی جو ان کی پولیٹیکس کو ڈیفائن کرتی ہیں موڈی تیز چلتے ہیں سپیڈ پکڑنے میں وقت نہیں لگاتے ہیں موڈی بڑا سوچتے ہیں کوئیک ڈیسیزن لیتے ہیں اور اوچی اڑان بھرتے سمیہ بھی جڑ سے جڑے رہتے ہیں ایک سمیہ تھا جب ایک ہی پارٹی کے جھنڈے ہر طرف دکھتے تھے اور کسی کو تو انٹری نہیں تھی اور کسی نے جڑڈا لگایا تو شام کو جڑڈا آیا آپ نے ریڈ سگنل ہٹا کر بھاجپا کا ڈبل انجن لگایا اور آج ترپورا وکاس کی پٹری پر لوٹ آیا ہے میں ترپورا کے لوگوں کو ایک بات کا دھان دکھنے کو کہوں گا لیپت اور کانگریس والے کبھی بھی ترپورا کا وکاف نہیں کر سکتے لیپت اور کانگریس ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ترپورا گریب سے گریب راج بنا رہے لیپت کانگریس اور ان کے جیسی سوچ والے دل ترپورا کے لوگوں کو گریب رکھ کر اپنی تیجوری بھرنا چاہتے ہیں موڈی کی نیتی نیت اور نرنے سب کے سامنے ہیں ترپورا کی بات تھوڑی دیر میں کریں گے پہلے کرناٹک چلتے ہیں جہاں بیٹل گراؤنڈ موڈی کے لیے سب سے مشکل بتایا جا رہا ہے کنناڈگا یوٹھ کو اپنی طرف کرنا موڈی کے لیے بڑا چیلنج ہے آج موڈی نے اسی کنناڈگا یوٹھ کو اپنی طرف کرنے کے لیے یوٹ آئیکنز کو اپنی طرف کر لیا بہت خوشی ہوا سو جس طریقے سے انہوں نے دھیان سے سب سنار ان کے دماغ میں کیا ہے وہ ایکسپرسنگ his thing about our industry what vision he has and he also listen to us ویڈی کے ان کو ملکے بہت خوشی ہوا ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو کنناڈا انڈسٹری اور انڈین انڈسٹری کا آج کیا چل رہا ہے اور کنناڈا انڈسٹری میں ہم کو ادھر کیا کیا چاہیے سو اس کے بارے میں میں پوچھائے انہوں نے اور انہوں نے بھی جو آگے کا دن میں کیا کیا کر سکتے وہ بھی بتائے بہت بات کیے بہت سنائے انہوں نے اور کانتا رکھے بارے میں جو کیا ہوا ہے جو all over the world کیا گیا فلم ہمارا جو روٹ کا کہانی ہمارا جو ایک فوکلوڈ جو ہمارا ایک ریچولز ہمارا بیلیف ایک بھارتی سامسکرتی یہ سب ملکے ایک فلم کیا ہے تو ان کو بھی بدایہ دیا ہے انیل کنبلے جواگل شرینات ونکٹیش پرساد منیش پاندے اور بینک اگروائی ٹیم انڈیا کو ریپرزنٹ کر چکے یہ خلاڑی بھی موڈی سے بھی اس ملاقات میں پولیٹکس کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن آنے والے دنوں میں ان کا پوسٹر ضرور بنے رہا ہے شرینات اور ونکٹیش پرساد جیسے سٹار اگر موڈی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو یوت ان کو ضرور سنے گا بے کچھ فٹنے گا کچھ دیگا صرف ژی پرمی Tier ٹیم ایک بی نود بینات بینات بہت خود بوسیقی بہت کچھ آیڑی دیگا ژی ویدیو ژی 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 ای ژی 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 ٹی ژی ژی نریندر موڈی صبح صبح جب ایرو انڈیا شو کا ادھاٹن کرنے یالہانکہ ائر بیس پہنچے تب تک یوت آئیکنز کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویریں سوشل میڈیا پر زبردست وائرل ہو چکی تھی یالہانکہ میں موڈی الگ ہی گئر میں دکھے جس ائر شو میں امریکہ کے سٹل سپرسونک ملٹی روڈ ایف تھرٹی فائیف ایل لائٹننگ ٹو اور ایف تھرٹی فائیف ایل جوائنٹ سٹرائک فائٹر شامل ہوئے وہاں سب سے زیادہ تالیاں بٹوری ہندوستان ایراناٹکس لیمٹیٹ کے سب سے نئے دیسی فائٹر پلین ایچ ایل ایف ٹی فٹی ٹو نے اس دیسی فائٹر پلین کی ٹیل پر بجرنگ بلی بنے ہیں اور اس کا ٹیگ لائن ہے ٹو فان آ رہا ہے نریندر موڈی نے آج جتنی تالیاں بجائی کسی پردان منتری کو اتنی تالیاں بجاتے ہیں آپ نے کم ہی دیکھا ہو اس کی وجہ خود موڈی سے سنی بینگلورو کا آسمان آج نئے بھارت کے سامرت کا ساکشی بن رہا ہے بینگلورو کا آسمان آج اس بات کی گبائی دے رہا ہے ہندوستان میں ایر شوز نریندر موڈی کے پردان منتری بننے سے پہلے بھی ہوتے تھے انتر یہ آیا کہ پہلے دنیا بھر کی کمپنیاں یہاں اپنا مال بیچنے آتی تھی اور اب سو سے زیادہ دیشوں کے پردانی یہاں ہندوستانی مال خریدنے آتے ہیں اکیسی سری کا دیا بھارت اب نہ کوئی موقع کھوئے گا اور نہ ہی اپنی محنت میں کوئی کمی رکھے گا ہم کمر کس چکے ہیں ہم ریفارمز کا راستے پر ہر سیکٹر میں ریولیوشن لارہے ہیں جو دیش دسکوں سے سب سے بڑا ڈیفینس ایمپورٹر تھا وہ اب دنیا کے پچتر دیشوں کو ڈیفینس ایکوپنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے بیتے پانچ برشوں میں دیش کا نریات چھے گناہ بڑا ہے دوہزار چودہ پندرہ میں بھارت نے کل ایک ہزار نو سو چالیس کروڑ رکشہ اپکرن نریات کی دوہزار بائیس تیس میں بھارت کا رکشہ نریات بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ کفو رہا ہے یعنی نریات میں چھے گناہ کی شد بڑھوت موڈی کے کارکالی تھی رکشہ منترالے نے دوہزار چوبیس تک سالانہ پچیس ہزار کروڑ اور دوہزار پچیس تک سالانہ پینتیس ہزار کروڑ روپائے کے نریات کا ٹارگٹ رکھا ہے پچیس ٹاپ ڈیفینس ایکسپورٹر دیشوں کی لسٹ میں بھارت ابھی تیسوے نمبر پڑھے نرین درموڈی اسے ٹاپ ٹن پھر ٹاپ پائپ میں لانا چاہتے ہیں ایرو انڈیا کیول ایک شو نہیں ہے یہ انڈیا کی سٹرینٹھ بھی ہے آج یہ انڈیاں ڈیفینس انڈسری کے سکوپ کو بھی فوکس کرتا اور سیلپ کانفیڈنس کو بھی فوکس کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ آج دنیا کی ڈیفینس کپلیوں کے لیے بھارت کے کےول ایک مارکٹ ہی نہیں ہے بھارت آج ایک پوٹینشل ڈیفینس پارٹنر بھی ہے یہ پارٹنرشیب ان دیشوں کے ساتھ بھی ہے جو ڈیفینس سیکٹر میں کافی آگے ہیں جو دیش اپنی رکشہ جرورتوں کے لیے ایک بروسے بند ساتھی تلاس رہے ہیں بھارت ان کے لیے بھی ایک بہتر پارٹنر بند کر آج اُبھر رہا ہے ہماری ٹیکنولوجی ان دیشوں کے لیے کاؤس ایفیکٹیو بھی ہے اور کریڈیبل بھی ہے ہمارے یہاں بیس انویشن بھی ملے گا اور اونسٹ انٹنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے پردان منتری جب دیش کی رکشہ سے جڑے ایک مہتتوپورن تارکرم میں حصہ لے رہے تھے تب دلی میں موڈی کے ویروڈی سنسد میں خوحلہ کر رہے تھے سنسد میں انگامہ کرنا اس کا پلان پہلے ہی بن گیا تھا موڈی سے الگ الگ لڑنے والے ایک کمرے میں آگئے وہیں سٹیٹ جی بنے سنسد میں اڈانی اڈانی کے نعرے لگانے کا ڈیسیزن لیا گیا کانگریسر دیچ ملکارجن کھاگے کے آن جو اسکرپٹ لکھی گئی اسی کا سکرین پلے وارلی ایمینٹ میں ہو گئی جانتے ہیں سنسد ابھی کس بات پر ٹھپ ہے دراصل راہول گاندی پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے موڈی کے خراف انہوں نے سنسد میں بینہ کسی ثبوت کے بات کی اس پیکر نے راہول گاندی کے بہاشرن کے ان حصوں کو کاروائی سے باہر نکال دیا اور اب پندرہ فرواہی تک راہول سے لکھے جواب مانگا گیا ہے دلی میں سنسد چل رہی ہے اور راہول گاندی قیرل کی آترا پر نکل گئی وائناٹ جا کر بھی راہول نے موڈی موڈی ہی کیا پانچنی ویڈی ڈی راہول گاندی ڈی راہول ڈی فرقیل اگر چاہے کسی ثم چونکھے موڈی راہول گاندی ڈی راہول گاندی راہل گاندھی کیرل گئے تو وہاں کانگریس کی اور سے پچھس بے گھروں کو گھر کی چاہ بھی دی موڈی ترپورہ گئے تو وہاں تین لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر کی چاہ بھی سوپ دینے کی بات کی راہل اور موڈی کا اسکیل اتنا الگ ہو چکا ہے اس میں ہزاروں گناہ کا انتر آ گیا ہے راہل اس حقیقت کو پچھا نہیں پاتے موڈی اسی بیس پر اپنا سکورنگ ریٹ اور تیز کر دیتے ہیں ترپورہ میں 19 سال کانگریس نے راج کیا ترپورہ میں 35 سال لیفٹ نے راج کیا بی جے پی کے اول پانس سال سے ترپورہ میں سرکار چلا رہی ہے بی جے پی کو ترپورہ کی ستہ سے ہٹانے کے لیے لیفٹ نے کانگریس کے ساتھ گھڑ جوڑ کیا کاغذ پر یہ گھڑ بندھن سالیڈ لگتا ہے لیکن گراؤن پر مقابلہ موڈی سے ہے جو اکیلے ہی سارے ویروڈیوں پر بھاری ہے اُنکی پراتبیکتا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کیا چندہ اوگاہی چندہ اوئی کٹا کرو بات اور لوگوں کو ڈڑاؤ جنڈا گاڑو اور جنڈا نہیں گاڑا تو ڈڈڈا مارو یہی کام داؤن کا چھوٹا سا ترپورہ تین لاکھ پریواروں کو پکا گھر ملنا یہ اپنے آپ میں آجھادی کے پتر سال میں نہیں ہو پایا بھائی آج ترپورہ میں ہزاروں نئے گھروں پر کام چل رہا ہے اور میں میرے سبی ترپورہ واشیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس گریبوں کے لیے گھر کی یوجنا ہے اس کے جو لہبھارتی ہے اگر اب تک ان کو گھر نہیں ملا ہے آپ کو میں بھی سواس دیتا ہوں سولہ تاریکوں متدان کے بعد ہماری جب سرکار بنے گی پھر سے گریبوں کو گھر دینے کا کام آگے بڑھے گا ترپورہ میں تین دن کے اندر تین ریلی کر کے موڈی نے یہ دکھا دیا کہ وہ ترپورہ کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں کرناٹا کی لائی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن موڈی نے وہاں بسات بھی بچھا دیا اور سٹار پاور والا ریزر پورٹس ریڈی کر لیا ہے ویروڈی پوچھتے ہیں کہ ہر بار موڈی ہی کیوں جیت جاتے ہیں جواب بہت سمپل ہے موڈی اس لیے جیتے ہیں کیونکہ وہ جیت کی پلاننگ کرتے ہیں اور پلان کو گراؤنڈ لیول پر ایکزیکیوٹ کرنا جانتے ہیں خود کو ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن بتانے والی جمعیت سب سے بڑی مصیبت نے فسی ہوئی ہے چاچا ارشد مدنی کی بات اب بھتیجے محمود مدنی کو پسند نہیں آ رہی ہے ایسا رگتا ہے کہ پریوار میں ہی تقرار شروع ہو گئی ہے چاچا ارشد مدنی نے منو اور عوم پر ایک ایسی تقریر کی جس سے ہندو تو اتفاق نہیں ہی رکھتے زیادہ در مسلمان بھی سے نہیں مان رہے ہیں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلی پوروچھ کون ہیں کیا ہندوستانی مسلمان منو کی ہی سنتان ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے سے سب سے کانٹروبرشل مولانا بن چکے ارشد مدنی سے میں نے آج کچھ سوال پوچھے اور ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے اس سے سمجھے کہ ارشد مدنی کی نئی تھیوری کیا ہے اس کا بیسس کیا ہے اور وہ صحیح ہیں یا غلط سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھردیز پندری ہے نہ اس وقت شیو تھے نہ رام تھے نہ برہما تھے کوئی نہیں تھا تنہا آدم اور منو تھے پھر تپرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے تم نے کھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا وجدات کی تاریخ بتاتے ہیں تمہارے آبا وجدات ہندو نہیں تھے جمعیت والے مولانا ارشد مدنی کی تھیوری کیا ہے سب سے پہلے وہ سمجھ لیجئے ارشد مدنی کہتے ہیں منو اور آدم ایک ہیں منو کی اولاد منشہ ہے آدم کی اولاد آدمی ہے منو اوم کو پوچھتے تھے اوم کا کوئی آکار نہیں ہے مسلمانوں کا بھی وہی وشواس ہے اس لیے مسلمان جس آدم کو اپنا پوروج مانتے ہیں وہی منو ہیں یعنی منو مسلمانوں کے پوروج ہیں اور مسلمان ہمیشہ سے بھارت میں ہی تھے اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے منو یعنی آدم کو اتارا ہے وہی ہمارے پوروج ہیں سب کے پوروج ہیں نبیوں کے پوروج ہیں رسولوں کے پوروج ہیں ہندووں کے پوروج ہیں مسلمانوں کے پوروج ہیں ارشد مدنی یہ بات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی گھرواپسی کی بات پر انہیں اعتراض ہیں انہیں should اس کی اس ویچار دھارا سے دکت ہے جس میں مسلمانوں کی گھرواپسی کی بات کہی جاتی ہے انہیں سنگ کی اس فیلوسفی سے پریشانی ہے جس میں بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک پوروج کی سنطان بتایا جاتا ہے موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ ہندو اور بھارت میں رہنے والے مسلمان سب کے پوروج ایک ہیں لیکن جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ایک شبد پر زور دیتے ہیں بھارت میں رہنے والے مسلمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کی بات نہیں کرتے صرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہم سمان پوروجوں کے وہ حوشج ہے اب یہ وجنان سے بھی صدو چکا ہے چالیس اجار سال پوروج سے ہم بھارت کے سب لوگوں کا DNA سب لوگوں کا DNA سمان ہے اس آدھار پر آرود ہو کر ہم جب ویچار کرتے ہیں تو من میں اپنا بناتا ہی ہے سنگھ کی آئیڈیلوجی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسلم آکرانتاؤں کے خلاف ہیں لیکن بھارت میں رہنے والے مسلمانوں سے سنگھ کو کوئی دکت نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کو سنگھ اپنا مانتا ہے اور اسی لیے ان کی گھرواپسی کو لے کر سمیہ سمیہ پر کئی بیان سامنے آتے رہے ہیں کئی جگہ پر ان کو آپ ہندو نہیں آئے اسے کہنا نہیں کا اکسانے کا کاریا لوگوں نے کیا بھارت ویروڈی طاقت ہونے لیکن وہ ہندو ہیں اور یہ بھی وہ مطانترک کی ہوئے ہیں ان کو واپس لاسکتے ہیں یہ گروہ جی نے یہ کہے ہندو سماج کے دھارمک نیترط کو شنکر آچاریوں کو سمجھایا ٹھیک ہے وہ گومان سکھایا ہوں گے مجبوری سے لیکن کسی کارن سے ہو گئے تو دروازہ نہیں بند کر سکتے اس لیے وہ گھر کے اندر آ سکتے گروہ آپسی ان کو کروا سکتے ہیں 1993 سے 2000 تک RSS پرمک رہے رجو بھائیہ نے کہا تھا بھارت میں 98 پرتشت مسلمان دھرمانترے تھے یعنی ان کے پورواج ہندو ہیں لیکن تمام مسلم دھرمگرو اس تھیوری کو نہیں مانتے عرشد مدنی کہتے ہیں کہ مسلمان تو پہلے سے ہی بھارت میں تھے عرشد مدنی کا کہنا ہے مسلمان بھارت میں باہر سے نہیں آئے مسلمان تو ہمیشہ سے یہی پر تھے یہی پر پیدا ہوئے اس کے پیچھے عرشد مدنی دعویٰ کرتے ہیں کہ مانو جب دھرتی پر آئے تو نہ بھگوان شریرام تھے نہ شیو تھے تو پھر مانو کس کی پوجا کرتے تھے کس کی عبادت کرتے تھے عرشد مدنی کہتے ہیں کہ اس وقت تو اوم کی پوجا کرتے تھے اوم کا کوئی آکار نہیں تھا کوئی آکرتی نہیں تھی وہ ایک ہوا جیسا ہے مسلمان اسی کو سپریم پاور مانتے ہیں اسی لیے مسلمانوں کے پورواج مانو ہی تھے میں نے اس کو بہت لوگوں سے پوچھا ہے لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس بارے میں آپ کے پاس ہمارے پاس قرآن ہے عیسائیوں کے پاس انجیل ہے یہودیوں کے پاس تورات ہے حضرت دعود کو ماننے والے ان کو پاس ضبور ہے دنیا کے اندر لیکن ہمارے برادران وطن کے پاس کوئی کتاب نہیں اس لیے اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے چاہے وہ جتنے بھی دھرم کے روگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں کوئی انتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک اس کی بیوی آسمان سے اتری تھی اور اس سے اللہ نے اس کی اولاد کو چلایا ہے یہ پہلا سوال تھا کہ وہ کون ہیں عام طریقے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منو ہیں میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے نہ راموڑ تھے نہ شریر رام تھے اس وقت کوئی نہیں تھا کس کی عبادت وہ عبادت کرتے تھے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ان کو آسمان اور جنت سے اتارا تھا وہ اس کو جنتے تھے وہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ اگر بھارت میں مسلمان کہیں بہار سے نہیں آئے تو پھر اتحاس کی کتابیں کیا کہتی ہے سالوں سال سے ہسٹری کی کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے کیا وہ بلکل غلط ہے کیا اتحاس میں اب تک بتائی گئی ساری باتیں منگڑھن تھے اس کے لیے اتحاس کے کچھ پنوں کو بلٹنا ہوگا اتحاس کی کتابیں کہتی ہیں کہ بھارت میں پہلی بار اسلام ساتھویں شتابتی میں آیا تھا اتحاس کار ایلیٹ اور ڈاؤسن کے کتاب The History of India As Told by Its Own Historians کے مطابق بھارتی اتت پر 630 ایزوی میں مسلم یاتریوں والے پہلے جہاز کو دیکھا گیا تھا کچھ اتحاس کاروں کے انسار بھارت پر پہلا مسلم آکرمن 638 ایزوی میں ہوا تھا کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ 712 ایزوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر آکرمن کیا جو کامیاب رہا تھا اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر آکرمن کیا تھا تو اس سمیہ سندھ کے راجہ داہر سے اس کا مقابلہ ہوا تھا اس نے راجہ داہر کو شکست دی اور یہاں اپنی حکومت قائم کی تھی کئی مسلم سکولر بھی اسے صحیح مانتے ہیں مولانا عرشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس بیان سے ہمیں اتفاق نہیں ہے اس لیے کہ ان کا بیان تاریخی حقیقت کی خلاف ہے اسلام ہندوستان کا نیا مذہب ہے بھارت میں جب اسلام آیا تو اس سے پہلے کئی مذہب یہاں پر موجود تھے مثال کے طور پر بودھیزم جینیزم اور آرین یہاں کے قدیم مذہب ہیں اور اسلام بہت بعد میں آیا بھارت کا اسلام جو ہے وہ بہت نیا مذہب ہے صوفیہ اکرام نے یہاں پر جو تبلیغی کام انجام دیئے اس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی اور یہاں پر جو اسلام آیا وہ غوری خاندان نے بازابطہ طور پر یہاں پر اسلامی حکومت قائم کی اور اس سے پہلے ابتدائی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں سندھ میں کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے وہاں پر ایک ریاست قائم ہوئی اس کے بعد میں وہ ختم ہو گئی مگر غوری خاندان میں لاہور پھر دلی اجبیر اور موجودہ جو بنگلہ دیش ہے ان تمام علاقوں میں الگ الگ طریقے سے قبضہ کیے اور یہ بات ہے تقریباً پانچ سو ستر پچھتر ہجری کی لیکن ارشد مدنی کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ سے یہی پر تھے ان کے پور وجہ کسی اور دھرم کے نہیں تھے لوگ یہ کہتے ہیں ہندووں سے جو پڑھے لکھے روگوں سے میری تین چار مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں عوم کی عبادت کرتے تھے عوم کو وہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی جسم ہے نہ ان کا کوئی رنگ ہے نہ ان کا کوئی روح وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں سب کو انہوں نے پیدا کیا وہ صدیور سے ہیں صدیور ہیں ہم نے کہا یہی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا کوئی شریر نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ ہی دیتا ہے وہ ہی لیتا ہے اسی نے دھرتی کو پیدا کیا اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں سب سے پہلے آدم ہو یا منو ہو وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے یعنی عوم کی عبادت کیا کرتے تھے مدنی اپنے ترک میں عوم شبد کی بھی ویاکھیا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آدم کہیے یا منو سب عوم کو پوچھتے تھے عوم کی عبادت کرتے تھے اس وقت نہ شیو تھے نہ بھگوان رام تھے جبکہ ویدک مانتاؤں کے مطابق عوم شبد کے اتپتی شیو کے مک سے ہوئی ہے رگوید اور یجروید میں عوم شبد کا اولیک ملتا ہے مانڈوک کیا اپنشد میں کہا گیا ہے کہ سنسار میں بھوت بھوشیہ اور ورطمان کال میں جو کچھ موجود ہے اور جو ان سے بھی پرے ہر جگہ ہمیشہ موجود ہے وہی عوم ہے مدنی کو آپ میں ابھی تک جتنا بھی سنا اس سے ان کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا منچ کی تقریر سے لے کر کیمرے کے سامنے دیئے گئے ان کے ترک کے پیچھے ان کی سب سے بڑی دکت سنگھ کے لوگوں کے وہ بیان ہیں جن میں مسلمانوں کی گھر واپسی کی بات کہی جاتی ہے کچھ دیر میں ان کے من کی بات سامنے آ بھی جاتی ہے ان دوستان کی وشیشتہ اور مہانتہ ثابت ہوتی ہے پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس کرو اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کرو موہن بھاگوات جی کہ یہ بات کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ افتیار چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف جنے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کہ پوروج ہائیں کون ہمارا گھر کہاں ہے ہم تو اپنے ڈیوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے عوم کی ہم بھی عوم کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں عوم دو یا تین یا چار آپ کے یہاں نہیں ہے عوم تو ایک ہی ہے ہم اسے ایک عوم کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک وششتہ اور خصوصیت ہے ہندوستان کی میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں ہمارا دین ہندوستان کا ہے بھارت کا ہے اس منو کا ہے جو جس کو عوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا اس کا دھرم کیا تھا دھرم یہ تھا کہ وہ ایک عوم کی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی ایک عوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لئے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے ہمارا گھر تو وہی چوکٹ ہے ہم ہمارا پوروچ کا ہمارا سب سے پہلا پوروچ منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارتی کی دھرتی کے اندر آیا ہے ہم کہاں جائیں گے سوال یہ ہے کہ آخر جمعیت کے اس منج پر جہاں سرب دھرم سدبھاؤ کا پروگرام تھا وہاں ایسا مددہ چھیڑنے کی ضرورت کیا تھا اب کئی مسلم دھرم گروہوں کو بھی مدنی کا یہ بیان ٹھیک نہیں لگ رہا کئی مسلم دھرم گروہ بھی ان کی بات کا بیروت کر رہے ہیں مولانا مدنی صاحب کا یہ بیان کس زاویہ سے دیا گیا یہ تو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں میں پلٹ کے سوال کرتا ہوں کہ جب چودہ سو برس پہلے اسلام مذہب نہیں تھا تو اس وقت آپ کس کی پرستش کرتے تھے اس وقت آپ کس کی عبادت کرتے تھے جب لا الہ الا اللہ فرافت آف اسلام نے دعوت دل اشیرہ میں کہا اس سے پہلے آپ کس کی عبادت کرتے تھے تو سوال یہ ہے کہ اس طرقے کے بیانات دینے سے میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس سے ملک کے اندر ایک نئی فضا کریئٹ ہو اس وقت ملک کے اندر بات ہونا چاہیے ایڈوکیشن کی بات ہونا چاہیے بیروزگاری کی بات ہونا چاہیے لوگوں کو جوننے کی بات ہونا چاہیے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان تاریخی حقیقت کے خلاف ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ اوم اور اللہ یہ دونوں ایک ہیں یہ بھی بات غلط ہے اوم کے ماننے والے اور اس کے انویائی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ تین حرف سے بنا ہوا ایک لفظ ہے جو تین دیوتاؤں کا مجموع مرکب ہے اور اللہ ایک ایسا شبد ہے جو عربی میں کہا جاتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جو تمام چیزوں سے بے نیاز اور پاک ہے تو اس لئے دونوں کو ایک ساتھ میں جوڑ کر نہیں دیکھانا جانا چاہیے اور مولانا مدری جو ایک ساتھ میں جوڑ کر کے بات کر رہے ہیں یہ سناسر حقیقت کے خلاف ہے اور غلط بات کر رہے ہیں میں وہ مدنی ہوں یارشہ مدنی یہ وہ کنفیوز لوگ ہیں کہ ایک تو خود بھی کنفیوز ہیں دیش کے مسلمانوں کو دیش کی سرکار کو سب کوئی بہکانا چاہتے ہیں اور داللوم دیووند پر انہوں نے قبضہ کرنے کے بعد داللوم کا دغرہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اپنی سیاست کیلی کرتے ہیں ابھی کیونکہ نو سالوں سے ان کو کوئی خاص ملائی نہیں مل پا رہی ہے جو پچھلے سرکاروں میں ملتی تھی اس لیے بہت پریشان ہیں یہ رانو لے گرانو کے اندر بھیڑی خٹی کر کے دیوبندھ کے انویائیوں کو بلا کر جو ہے سرکار کو بہکانا چاہتے تھے دیش کے ہندووں کو جو ہے اپمانیت کرنا چاہتے ہیں دیش کے مسلمان جو ہے ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حمایت نہیں ہیں سرکار کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے حمایت نہیں ہیں یہ ایکسپوز ہو گئے ہندو دھرم گروہ نے ان کا بائکار کر دیا کیونکہ اسٹیج سے جو لینگویج استعمال کی گئی وہ کسی بھی اعتبار سے نہ اسلام کے مطابق تھی نہ بھارتی سلسکرٹی سببیتہ کے مطابق تھی ارشد مدنی کے بیان پر ہندو دھرم گروہ بھی چڑھے ہوئے ہیں تمام سادھو سنت ان کے بیان کو غلط ٹھہرا رہے ہیں آیودھیا سے سب سے تیکھا ریاکشن آیا ہے اگر اسلام سانتی کا پرتک ہوتا اسلام اور اوم کا ایک ارث ہوتا تو کیا اوم کے ماننے والے سناتم کے ماننے والے کا سرکلم اس اسلامی کٹر پنتیوں کے دوارہ کیوں ہوتا اس کے ناتے مولانا مدنی کا بھاؤ بھاسا ٹھیک نہیں ہے اور سناتم پرمپرا آج سے نہیں آناس سے چلی آ رہی ہے لیکن مولانا مدنی اپنے روزی روٹی چلانے کے لیے انرگل بارتالاب کرتے ہیں اور یہ بارتالاب ان کو بند کرنا پڑے گا سناتم آج نے آناس کی ہے اور یہ سنسکرٹی اگھنڈ تھا اگھنڈ ہے اور اگھنڈ رہے گا مولانا مدنی کو بھی پناہ گھر واپسی کرنی پڑے گی سناتم میں آنا پڑے گا کیونکہ سناتم بسدے کٹنکم سربی بھانتو شکنا سربی سندو نرامہ کے ساتھ کائر کرتی ہے کام کرتی ہے سناتم تلوار کے نوپ پر نہیں چلتا ہمارے مدنی صاحب وہ اپنی بات کر رہے ہیں اپنے جو ان کے اسلام ہے اس کے پرتی کر رہے ہیں جو ان کی آیات ہے ان کے جو بھی گرنت ہیں اس کے آدھار پر بول رہے ہیں لیکن یہ جوڑ رہے ہیں جو کی پہلے یہ پہلے اسلام آیا یا پہلے اسلام کے سبدائے وہ جھوٹا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر